ہر ہرت ست سوری اوپاد جائے سادو سرب ہرت کے پرکاشی مانگے دیکھے تین کو سرب جانے راہتے بھائی جو بقی کھائے گونا ہائے اسکتی کو اچھا دیجے لن 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 نہیں تکالے سب آنے گائے کر جوڑ بار بار مندہ ہماری ہے مگر کلا ہے سکھ ایسو ہم چاہتے ہیں او میری ایسی درشا جیسی تم داری ہے او میری ایسی درشا جیسی تم داری ہے او میری ایسی درشا جیسی تم داری ہے شکشت رشو رمانی نام کی اگرانت اور کہانی کتنی دھیری گتی سے بڑھ رہی ہے لیکن کتنی نیتیگت باتوں کو یہاں آچارے دیو بطلہ رہے ہیں پنہ یدی میں کہانی کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں تو جیوندر کمار کو شکشہ دینے والے آرین اندی شکشہ پوری ہونے کی اپرانت ایک دن بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے ویچار آیا کہ چلو تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں آرین اندی نے کہانی سنانا شروع کیا اور کہا ایک لوگ پال نام کے راجہ ویدیادروں کے دیش میں راجے کرتے تھے گھر کے ٹیریس پر اچانک بادلوں کا بیٹھن دیکھ کر انہیں جگت کی کشن بھنگورتہ کا خیال آیا اور انہوں نے جینشوری دکشہ آگی کر دکشہ کے اپرانت کچھ سمیے میں ہی انہیں پورو کے پاپ کرم کے ادھے سے بھسمک نام کا روگ ہو گیا بھسمک روگ ہو جانے پر بھوک اتنی لگتی تھی کہ وہ مونی بھومی کا کے لوگیا آہار چریا سے خام نہیں چلتا تھا کیا کریں پریشان بہت تھے کچھ دن ہی نہیں نبھا پائے ہوں گے کہ مونی پت چھوڑنے کا ویچار آ گیا تپسوی کا بیش دھارن کر لیا مونی امستہ میں تو وہ یوگے نہیں ہیں ویسے رہنا اور یہ دیگری ایس تو ہو جائیں گے تو کھانے کو کون دے گا تپسوی کا بیش بنا کر کے جنگل میں رہنے لگے شپ کر کے کھانے لگے نگر میں آتے تھے بیکشہ مانگتے تھے لوگوں سے اکٹھا کرتے تھے ایک دن اس لوگ پار نامت مونی راج کو ویچار آیا سادو کو ویچار آیا کہ گندھوت کٹ سیٹ جو ہے وہ بہت اپکاری ہے اس کے یہاں چلنا چاہیے کچھ اچھا موجھے نادی مل جائے گا یہ ویچار کر کے وہ تمہارے جو پتہ ہے نا ان کے یہاں آگئے اور جیوندر کمار اس سمیہ تو بہت چھوٹے تھے لیکن بدھی مان بہت تھے تم نے اسے دیکھ کر یہ بھاپ لیا کہ یہ بھوک سے پیڑی تھے اور ایسا ویچار کر تم نے اپنے رسوئیے کو بھوجن کرانے کے لیے کہا لیکن پاپ کرم کا ایسا تیبر ہدہ تھا کہ رسوئی میں بنا گیا سارا بھوجن اس بھکشو کے دوارہ کر لینے پر بھی بھوک شانت نہیں ایسے پاپ کرم کے ہدہ کی بچھترت آئے اب کیا کریں جب تمہیں اس بات کا بھاو بھاسن ہوا تو اپنے پاس پلیٹ میں رکھے ہوئے کچھ بھوجن میں سے تم نے گراس اٹھا کر اس بھکشو کو دیا اب بھکشو نے جیسے ہی وہ گراس لہن کیا اس کی بہت لمبے سمیں سے چلی آ رہی شدہ بیدنا بھوک کی پیڑا بھسمت روگ وہ شانت ہو گیا دیکھو پنے شالیوں کے سمپرک میں آنے پر کیسے سہجی پنے کا ادھے بھی پرکٹ روپ سے آ جایا کرتا ہے نیتی کاروں نے بہت ساری سمندھ میں نیتیوں کی چرچہ کی پنے پاپ کرم کے ادھے کی چرچہیں ہوئی بہت چرچہ ہوئی پھر کہا کہ دیکھو جب ایسا ہوا کہ تمہارے روارہ ایک گاز دیے جانے پر اس کا روپ دور ہو گیا بہت لمبے کان کا تو اسے بھی وچار آیا کہ جیوندر کمار کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے نئے کرتن اپکاروں سادگو و سمرنتی اپنے اوپر کیے ہوئے اپکار کو سجن پرش کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں ایسا جان کر اس بھکشک نے سوچا میں کیا دوں اس کو سیٹھ کا پتر ہے کھلونوں کی کمی نہیں ہے کھانے پینے کی کمی نہیں ہے موج مستی میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے سروں پرکار کی سویدائیں ہیں اور راج پتر ہے راجہ ہونے والا ہے میں کیا دے سکتا ہوں اس کو لیکن اپکار کا بدلہ تو چکانا چاہیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا چاہیے ایسا بیچار کر کے وہ بھکشک اس نے آتم کلیان کاری لوکوپ کاری سروششت گیان دان اسے پردان کرنے کا نشجے کیا کہ ہو نہ ہو میں اسے ایسا بھی ششت گیان دان دوں گا جس سے اس کا اس لوک اور پرلوک میں ادھار ہوگا ایسا بیچار کر اس بھکشک نے جیوندر کمار تمہیں پڑھا لکھا کر بدوان بنا دیا اب دیکھئے نیتی کار کچھ اور بات کہتے ہیں یہاں پچیس نمبر کا یہ ہے شلوک ہے کیا کہہ رہے ہیں اس پچیس نمبر کے شلوک میں گیان دان کا سوروپ اور پھل پوری نیتی ہے نیتی کاروں کا ایک ہتھن کیا ہے نشجے سے بدیمان یہ ہے بدیا دوسرے کے لیے دی ہوئی بھی وردی کو پرابت ہوتی ہے اور یہ چور آدھی سے نہیں چورائی جا سکتی پرتیت اچھت کارے کو پوشت ہی کرتی ہے یہ گیان دان کا سوروپ اور اس کا پھل بتلا دیا ہے نراج ہاریم نچ بھاتر بھاجیم نچور ہاریم نچ بھارکاری چار باتیں کے دی ویہی کرتی ورد تیو نتیم ویدیا دھنم سردھن پردھانم ویدیا کی یہ گئے گیان شبد کا پیوک کیا ہے کل کے گیان دھن سردھن میں پردھان ہے کیوں نراج راج یہ ٹیکس نہیں لگا سکتا آپ کی دھن کی اوپر گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی کتنا بھی ٹیکس بڑا دے ہوئے آپ کو جتنا گیان ہے کیا اس میں سے کچھ کم ہو سکتا ہے کہ نہیں تمہیں گیان بہت ہے تمہیں تو اتنے گیان کا ٹیکس دینا پڑے گا نہیں اور نا بھاتر بھاجیم بھائیوں میں بھٹوارہ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس دھن جو بھی ہو اس کا تو پتروں میں بھائیوں میں بھٹوارہ ہوگا لیکن گیان دھن کا کیا بھٹوارہ کیا جا سکتا ہے پریوار میں اس کا بھٹوارہ بھی نہیں ہو سکتا جس کے پاس جتنی دولت ہے گیان دھن وہ اسی کا ہے اس کا بھٹوارہ نہیں ہو سکتا چور چوری نہیں کر سکتا چور چورا نہیں سکتا چور چورا نہیں سکتا چور چور کوئی دیا آپ کے پاس کتنا بھی جانو لیکن ڈر بنا رہتا ہے چورا کے نہیں لے جائے چور ہی نہیں چلا جائے به کھا نہیں جائے یہ جو من میں رہتا ہے چور چورا نہیں سکتا نمبر تین چوتھا نمبر کیا کہا وجن نہیں ہے یہ ایسی بھی کوئی دکت نہیں ہو اور اچانک ایسے حالات بن جائے نگر میں کوئی مہماری فیل جائے کوئی باڑ بھوگم کی ایسی پرسکتی بن جائے کہ آپ کو ترنت پندرہ منٹ کے اندر اندر گھر چھوڑ کر کے سڑھوں پر آنا ہے اور شہر خالی کرنا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر شہر خالی کر دیا جائے گا آپ کیا کیا لے جاؤں گے نہیں فریج لے جاؤں گے کہ ایسی اتاروں گے تجوری اٹھاؤں گے کیا کروں گے بتلاوں لے جا نہیں سکتے اس کو کیونکہ بھار ہے اس میں وجہ نے کتنی جیب بھروں گے اور کتنے ہاتھوں میں لگوں گے کچھ کچھ نہیں کر سکتے آپ لیکن یہ دھن ایسا ہے ناچہ بھار کاری اس گیان دھن اور ودیہ دھن میں وجہ بھی نہیں ہوتا ماتے پہ وجہ نہیں نہیں ہے کچھ بھی کتنا لے کر کے چلے جاؤ شاستروں کی بات نہیں کر رہے شاستروں میں تو وجہ نہیں ہے لیکن شاستر کا جو گیان آپ نے اپنے بدھی میں دارن کر لیا ہے اس میں وجہ نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں چار وششتائیں کہنے کے بعد میں اور کہہ دیا کہ نہیں نہیں صاحب پھر بھی کتنا بھی دھن کیوں نہیں ہو بھلے ہی گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگائے بھلے بھائیوں میں بھٹوارا نہیں ہو بھلے ہی چوری نہیں کیا جا سکے بھلے ہی اس کا زیادہ وجہ نہیں ہو ڈیجیٹل ہو آپ کے پاس میں لیکن خرچ کرنے سے خرچ تو ہوئی جاتا ہے کیوں ہوں بھائی آج کل کی کرنسی تو ڈیجیٹل کا جوان آ رہا ہے نا دیر دیرے آپ کے والیٹ میں ہے آپ کے پی ٹی ایم میں ہے آپ کے کتنے بینک پاسورڈ ہے آپ کے پاس میں شہر چھوڑ کر کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں نیشنل بینک میں ہے کہ پرائیویٹ بینک میں کسی میں بھی ہے لیکن آپ کے پاس میں اس کا نمبر اور کوڑ ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ڈھن تو ہے ڈھن سے کیا فرق پڑتا ہے آج کل کے ڈھن میں ڈھن بھی کہاں ہوتا ہے آپ کے پاس میں زیادہ ڈھن کی ضرورت نہیں ہے اور واسطہ میں ڈھن تو سونا چاندھی میں ہوا کرتا تھا کیا آج جو بھی ہے آپ کے پاس میں سب کاغجوں میں ہے پروپرٹی کے پیپر ہو پیپر ہے چاہے ایف ڈیاں ہو چاہے بینک بیلنس ہو سب کس کاغجوں میں ہی تو ہے تو سنو کیا کہا کہ وزن نہیں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے دیجیٹل ہے لیکن ایک سمسیہ تو بنی رہے گی بچاؤ اس کو خرچ نہیں ہو جائے خرچ کرتے کرتے یدی یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا تو ایک اور وشیشتہ بتلائی اس گیان دھن میں کیا وشیشتہ کہہ دی کہ یہ خرچ کرنے سے خرچ بھی نہیں ہوتا ہوتا تو ہے ختم نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا یہ جو پرسد شند پرسد شلوک میں نے آپ کو سنایا ہے سمجھ دیجئے وہ کہاں سے نکل کر کے آیا ہے اس کا جن میں یہاں سے دکھتا ہے ہمارے کو یہ جیوندر کمار کے چریتر لکھتے سمیں پچیس نمبر کے شلوک میں ودیہ ہی ودیمانیم ودیرنا پی پرکشتیں کیسا کہہ دیا کیا کا نشچہ سے ودیمانی ہے ودیہ دوسروں کے لیے دی ہوئی بھی وردی کو پراتت ہوتی ہے آپ اس ودیہ کو دوسروں کو دے دو بڑھے گی اور بڑھانے کا اپائی بھی یہی ہے تم بند کر کے رکھ لو تو گھڑ جائے گی آپ یدی اس ودیہ کو بند کر کے رکھ لوگے گھڑ جائے گی اس میں کمی آ جائے گی اور آپ یدی بند کر کے نئی رکھ کر کے دوسروں کو باٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کی بڑھتی چلی جائے گی بن خرچیں گھڑ جائے ایسا ہے اپنے آپ یا تو کام میں لے لو اور کام میں نہیں لوں گے تو لیکس ہو جائے گا ایسے ہوتا ہے نا ڈیٹا موبائل گا آپ نے یوز میں لے لیا تو ٹھیک ہے نئی لیا تو کم ہوتا چلا جائے گا ختم ہو جائے گا پر ڈیٹ آپ کو کتنا مل رہا ہے ایک جی بھی ڈیٹھ جی بھی دے رہا ہے جی ہو ڈیٹھ دے رہا ہے سب دے رہے ہیں مہنے کا دے رہے ہیں دس دن کا دے رہے ہیں اب یہ دی آپ نے خرچ نہیں کیا تو کیا ہوگا لیپس ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں یہاں یہ ودیہ دوسرے کے لیے دی ہوئی بھی برندی کو پرابت ہوتی ہے اور یہ ہے چور آدھی سے نہیں چُرائی جا سکتی بھئیہ بہت گیان ہے آپ میں کیا کوئی ایسا چور لاؤں تلاش کر کے جو آپ کی بندی میں سے آپ کا گیان چُرالوں کیا اتنا اتنا گیان کہاں سے آگیا اور ایسا گیان جس گیان کے دن پر آپ بہت کماتے ہو بہت اکٹھا کرتے ہو اب یہ جو گیان ہے آپ کے پاس میں دیپیش جی آپ کی جو نولیج آپ کی جو پکڑ ہے اپنے فیلڈ کی یہ یہ نولیج کیسے چُرائی جائے آپ سے ہے ہے کوئی فارمولا ہے کوئی چور ہے کوئی ایسا ہیکنگ سوپٹوئر کوئی ہیکنگ کرنے والا کمپیوٹر ہیک کر لیے جاتے ہیں پاسورڈ ہیک کر لیے جاتے ہیں بینکوں کے پاسورڈ ہیک کر کے آپ کے خاتے سے ڈائریکٹ اوپر کا اوپر غائب ہو جائے آپ کو پتا نہیں لگے لیکن یہ دماغ کے خاتے میں جو جمائیں ہے اس کو کون ہیک کر سکتا ہے چور آدھی سے چُرائی نہیں جا سکتی پرتیت اچھت کارے کو پشتے ہی کرتی ہے یہ ایسی ودیا ہے نیچے پڑھتے ہیں سرالارتھو گیاندان کی اچنت مہیمہ ہیں اچنت مہیمہ ہیں اس گیاندان کی اس کی مہیمہ آپ آ رہے ہیں کسی کو بھی ودیا دان دینے سے وہ ودیا گھٹتی نہیں ہے اپی تو دن پرتی دن بڑھتی ہی جاتی ہے اسے چور نہیں لوٹ سکتے چور لوٹ نہیں سکتے بندو باندھاؤں اس میں سے حصہ نہیں لے سکتے ہمارا بھی حصہ ہے بیٹیاں بھی حصہ مانگنے کو تیار ہو جاتی ہے کیا جمانہ ہے بہنیں حصہ مانگ لیں گی اور اور تو اور مطر اور پڑوسی لوگ بھی یہ دیا آپ کے پتہ لگیا کہ ان کے پاس دھن جادہ ہیں حصہ تو نہیں مانگ سکتے ادھار تو مانگ ہی سکتے ہیں ان کے پاس بہت ہے ان سے لے لو اور پھر ادھار مانگنے کے بعد میں پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں تیرے کیا فرق پڑھتا ہے لو کیا فرق پڑھتا ہے دے دیں گے کیا ہے من میں یہ سوچتا ہے ان کے کوئی فرق نہیں پڑھتا لینے والے بہت مل جائیں گے لیکن بھائی یہ ہے ویدیا بڑی نجب کی ہے یہ گیان ویدیا یہ چمتکارک ہے پرتیتی ہے ویدیا اپنے اچھت کارے کو پورن کرتی رہتی ہے یہ گیان ایسا چمتکار ہے جو اچھاؤں کی پورتی اچھت کارے کی پورتی اچھت کارے کیا ہوتا ہے سکھ سکھ کی پورتی میں یہ ویدیا صحیح ہوگی بنتی ہے ویش اشارت دیکھئے ویدیا کا عارت یہاں گیان ہی ہے اور کون سے ویدیا کی بات کر رہے ہیں ویدیا مطلب گیان گیان آتما کا سواہو ہے جو گیان دوسروں کو دیتا ہے ارخات گیان کی پنے پنے آرادنا کرتا ہے اس کا گیان سوابھاوک روپ سے وکست ہی ہوتا رہتا ہے بولو کرتے ہیں کیا آپ تھوڑا تھوڑا گیان کا آدھان پردام کیا جانا چاہیے نہیں تو گیان پر جنگ لگ جاتی ہے گوگل پہ لگے رہتے ہیں گوگل پہ لگے رہتے ہیں آپ بتلائیے آپ گوگل پہ مت لگے رہیے آپ اوروں کو گیان دیجئے گیان پردام کیجئے پڑھنے والوں کو سیکھنے والوں کو سکھائیے جاننے والوں کو جانکاری پردام کیجئے نہیں نہیں کہانیاں سنائیے پرانی پرانی کہانیاں سنائیے جو آپ نے سنی ہے آپ محسوس کریں گے برسوں پہلے تم نے جو کہانی سنی تھی آج میں کسی بچے کو سناتے ہو تو اسے لگتی ہے بلکل نہیں کہانی آپ کو لگتا ہے آرے تو کوئی کہانی ہے کتنے سالوں سے تو تمہارے لیے کتنے سال ہو گئے لیکن سادیے کے لیے تو وہ نئی ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے لیے تو وہ چیز نئی ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کئی بار جیسے پڑھاتا ہوں محمد علیہ میں تو ایسے پرانے ادھارن منہ جو اپن برسوں سے دے رہے تھے اور آج بھی ایسے لگتا ہے یار اب یہ کیا ہوئی برانی باتیں کہا ہی وہ سناو اور اس کو سناتے ہیں تو سب کو ایسے لگتا ہے ہم نے کبھی سنی نہیں تھی ہم نے تو کبھی سنی نہیں ایسی استطیق ہے سناو خوب سناو خوب بتلاو یہ مت سوچو کی یہ سمجھتا ہوگا یہ مت سمجھو کی یہ جانتا ہوگا گھر میں بچوں کو آسپڑوس میں ارے پندرہ منٹ کے لیے آسپڑوس کے سب بچوں کو اکٹا کر کے چلو کہانی سناتا ہو سب بچوں کو اکٹا کر لو اور کہانی سناو روز پندرہ منٹ وہ بچے کہانی سننے کے لیے آپ کو تلاشتے ہوئی آجائے کہ آج کیا ہوا انکل کھان گئے انکل کھان گئے اسٹوری سننی ہے آسپڑوس ہے گا دیکھو بھئی کیا کریں کہ رہے پڑوس کہاں ہیں شہر میں پڑوس ہی کم ہویا ہے پھر بھی جو ہو ان کو سکھانے کی بات ہے ویدیا کا آرد یا گیا نہیں ہے گیا آتما کا سوابع هے جو گیا دوسروں کو دیتا ہے ارتعت گیا کی پنے پنے آراد نہ کرتا ہے اس کا گیا Nine سوابع ہی کروپ سے وق véritable ہی ہوتا رہتا ہے اس کا گیا وقا روپ سے وق druk ست ہی ہوتا رہتا ہے جس وستو کا جو سوابع ہے زہر کبھی مٹی نہیں سکتا جس کا جو سوابع ہے وستو کے سباؤں کو مٹانے کا سامرچہ کسی میں نہیں ہے وستو کے سباؤں کو مٹانے کی سامرچہ کس میں ہے دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو وستو کے سباؤں کو مٹا سکے ودوتہ سے لوکی کا نکولتا ہے لوگ گجب بہت کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا کریں سب گیان گیان کا کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ تمہارا گیان تمہارے پاس میں رکھو اورے گیان سے کیا ہوگا لیکن اگر لوکک میں بھی جو انکولتائیں ملتی ہے وہ ودوتہ سے ملتی ہے سربانکولتائیں ہمیں بتلائیے اچھی اچھی بڑی پوشٹوں پر جن کے پاس وشیش گیان ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں کون بنے گا کروڑپتی کی بات نہیں کہہ رہا وہ بھی گیان والے ہی پہنچتے ہیں جن کے پاس میں گیان ہوتا ہے ودوتہ ہر فینڈ کی نولیج مانے امیتہ بچن دوارہ پوچھے گئے پندرے پوشنوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک فینڈ کی نولیج ہے اور آپ پندرہ پوشنوں کا جواب دے سکو آپ کو نہ معلوم کتنے فینڈ کی ہر فینڈ کی نولیج ہونی چاہیے تم جا کر کے آپ پہنچ پائیں گے اوپر لیول پر ہر طرف کی جانکاری ہو ودوتہ سے لوکی کا نکولتا ہے یہ بیابارادی کی بات بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے نیتی ہے نیتی ہے آتر نیتی بیچ میں 25 نمبر کا نیتی کا اشلوک ڈال دیا یا 24 نمبر کا پھر نیتی کا اشلوک ڈال دیا نیچے 27 نمبر کا پھر نیتی کا اشلوک ڈال دیا کہتا تو بڑا ہی بھی رہے ہیں نیتیاں ہی نیتیاں بتلا رہے ہیں ریزاں کیا ہوگا آپ کے جان سے کیا ہوگا آپ کی ودوتہ سے کسنوں ودوان سروتر پوچھ جاتے یہ بہت پرسد دکھتی ہے کئی لوگوں نے اس سکتی کا پریوک کیا نیتر بھی ودوان سروتر پوچھ جاتے سوہ دیشے پوچھ جاتے راجہ ودوان سروتر پوچھ جاتے بہت بڑا راجہ مہاراجہ بھی ہونا اس کی پوجہ اس کی مہیمہ اس کی ویلیو اس کے اپنی دیش میں دیش کے باہر نکل جاؤ اس کو کون پوچھتا ہے مولو کیا بھئیہ آپ جہاں کے پردہان ہیں آپ کی ویلیو وہی تو ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے سروینت آپ کے عدیم کام کرنے والے لوگ یا سمجھ لیے آپ کسی پد پر ہیں کسی سنسطہ کے عدی کاری ہیں تو اس سنسطہ میں ہی تو آپ کی چلتی ہے وہ سنسطہ میں کام کرنے والے لوگ اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ ہی تو آپ کی مہیمہ جانتے ہیں اس فیلڈ سے نکل کر کے جوت پوچھ لے جاؤ آپ کو کون پوچھتا ہے بی کانیر میں کون جانتا ہے مطلعہ کیا عرون جی نام کے کوئی ویکتی ہے کون جانتا ہے لیکن یدی آپ کی ویدوتہ ہے تو سروتر پوچھتے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ دنیا کے کسی بھی گونے میں چلے جاؤ دیش میں ہو چاہے بھی دیش میں ہو کسی بھی شیطر میں کسی بھی پرستی میں رہ رہے ہو لیکن ویدوانوں کی قیمت ویدوانوں کی ویلیو ویدوانوں کا سمانتو سروتر ہی ہوتا ہے ویدوان سروتر پوچھتے سبھی جگہ پر پوچھے جاتے ہیں وہ نے انجان ویقتی بھی جان کر آپ کسی نگر میں چلے جاؤ آپ نے کرتا پجاما پیان رکھا ہے مندر درشن کرنے کے لئے گئے ہوں وہ انجان ویقتی بھی آپ سے پوچھ کر کہاں سے آئے ہو اور پریشے پرابت ہونے پر دھر بوجھن کرانے کے لئے لے جائیں گے نائی پنڈی جی آپ ہمارے ہاں بوجھن کرنے کے لئے چلنا ہی پڑے گا پھر چاہ سیٹھانی جی کہ کتنے بھی ماتے پی تین سال پڑے لیکن سنی ہے نا کہاں نی نہیں سنی کیا بھی ہاں یہاں بہت لوگوں نے سنی سنتے ہی نہیں ہوں آپ لوگ میرے دس لکشن کے پروشن سنے نہیں آپ نے ہاں 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 سنائی جانے والی یہ کہانی ہاں ہاں شیٹ جی کی آدت تھی اس طرح کی گاہوں میں آئے ہوئے سنی آپ نے گاہوں میں آئے ہوئے کسی بھی یکتی کو سجن یکتی دیکھتے تھے کوئی بدوان دیکھتے تھے وہ پکڑ کر کے اپنے گھر لے آنے کرتے تھے سیٹھانی بہت پریشان تھی گاہوں میں کوئی آتا رہتا ہے کوئی بھی انجان آدمی آگیا جان نہ پیچان اور یہ جوڑ دستی پکڑ کر کے لے آتے ہیں بہت پریشان تھی پر سیڑ جی بھی جانتے تھے کہ پریشان ہے لیکن وہ بھی اپنی کیسے چھوڑے گاہوں میں آتا تھا ہمارے گاہوں میں آیا ہے ہمارے گاہوں میں تو ہم کیسے چھوڑ دے ہوئے ان کو سیٹھانی اسے کئی بار اس پر بیواد ہوتا رہتا تھا لیکن سیڑ جی مانتے نہیں تھے کوئی بات نہیں جو بھی ہوا ایک دن ایک سجن کو سیڑ جی نے مندر میں درشن کرتے ہوئے دیکھا بہت بھکتی بھاوت سے پوزن کر رہے تھے درشن کر رہے تھے سیڑ جی نے ان سے باہر نکلنے پر پوچھ لیا کہ آپ کان سے پتہ رہے ہیں آپ بہت آپ کو پوزن کرتے ہوئے دیکھا بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کان سے پتہ رہے ہیں جیپور سے آئے ہیں ویدوان ہے پتہ لگ گیا آپ کے بھر چنے پڑے گا کھانا کھانے کے لیے میں تو اپنے کام سے آیا ہوں اور ٹیفن ساتھ میں بھی لائے ہوں میں چلا جاؤں گا اپنا کام کر کے انہیں صاحب آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں ہمارے یہاں آئے ہیں تو بھوشن کر کے ہی جائیں گے بہت آگرے کیا نہیں جب بہت زیادہ آگرے تھا تو پنڈی جی کو لگا کی چلو ٹھیک ہے آپ کیا کریں چلیں چلیں گردے جیسے ہی سیڈ جی کو دیکھا سیٹھانی نے ایک طرف تو سیڈ جی وہ بغل میں آ رہے تھے ایک دوتی کرتا میں کرتا پجاما میں ایک اور سجن سمجھ گئی ہے آج پھر لے آئے ایک کسی کو ہندر آتے ہی سیڈ جی نے پریشے کر آیا ہے کہ ایسے ایسے ویدوان ہیں وہاں سے آئے ہیں بہت بڑے ویدوان ہیں اور اپنے مہاں بھاگے سے دیکھو آج سیڈ جی ایسا یوگ بن گیا ان کے آنے کا تو سیڈہ جی نے بھی سوچا کیا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ان کا علاج کیا کریں ہم مسکرہ کر کے وہاں جائجن اندر کیا بات کی پھر دو پانچ منٹ میں اندر جا کر کے اور سیڈ جی کے پاس آ کر کے کہا کہ سیڈ جی گھی ختم ہو گیا ابھی آئے ہیں پڑی جی تو چورما بنا لیتے ہیں باٹی بنا لیتے ہیں گھی تو چاہیے لیکن گھی اتنا ہے نہیں ایک کام کرو اپنے پاس میں گھر کا بنایا ہوا وہاں مل جائے گا اب ان کے یہاں سے گھی لیا اور تب تک میں اور تیاری کرتی ہوں اب آئے ہیں تو اب جو بھی کرنی ہے ہمیں کریں گے ہی سیڈ جی بھی خوش ہو گئے ہمیشہ تو ماتھے پر سل پڑ جاتے تھے آج کچھ دکھائی دے رہی ہے چلو کوئی بات نہیں سمیں بدل گیا اچھی بات ہے سیڈ جی چلے گئے پنڈی جی بیٹے تھے پلنگ پر پیچھے سے پنڈی جی کو آ کر کے کہا کہ پنڈی جی آپ تھوڑے سجن لکھتی دکھتے ہو نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں نہیں آپ چہرے سے ایسا لگ رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ سیڈ جی جو ہیں ان کو کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے موش میں نہیں رہتے ہیں کچھ بیماری ہے ان کو اس طرح کی تو آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو یہاں بھوژن کرنے کے لئے لے کر کے آئے جب وہ بھوژن کرنے کے لئے لاتے ہیں تو پہلے تو بھر پیٹ بھوژن کراتے ہیں اور بھوژن کرانے کے بعد یہ جو تمہارے کو دیکھ رہا ہے ادھر ایک موسل رکھا ہوا ہے موسل جاں کھوٹنے والا لوہ ہے گا مام دستہ سمجھ لو موسل سمجھ لو جو بھی ہو تو وہ اس کو دے رکھا ہے یہاں وہ نے اس سے بہت پٹھائی کرتے ہیں اس سے خوب دنائی کرتے ہیں بھوژن کرانے کے بعد سارا کھایا پیہ نکل جاتا ہے میں تو آپ کو بھلے آدمی دکھ رہے ہیں اس لئے پہلے سے کہنے کا من ہو گیا پنڈی جی اٹھے کہ میں تو چلتا ہوں اس لئے پٹھنے سے پٹھنے سے بھولے نہیں پنڈی جی ایسی بات نہیں ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن بہت بار ہوتا ہے اس لئے آپ سجن دکھ رہے تھے میرا کرتب میں تھا آپ کو پہلے سے بتلا دوں تو پنڈی جی نے کہا کہ نہیں نہیں میرے کو تو بھوک نہیں ہے اور میں تو بیسے بھی جبرمستی آ گیا تھا مجھے کچھ کھانا نہیں ہے میرے ساتھ میں میں تو چلا ہوں ہم اٹھ کر کے جلدی ایسی ڈھانی جی کا کام ہو گیا جو چاہتی تھی تو کام ہو گیا اور کیا ہے پھر کیا ہوا ہوگا پیچھے سے سیڑھی آئے سیڑھی آئے وہ گھر میں آ کر دیکھا پنڈی جی نہیں بیٹھے ہوئے ہرے کیا ہوا وہ کہاں چلے گئے چلے گئے وہ تو کیسے چلے گئے کہ نہیں نہیں ان کو کھانا نہیں کھانا تھا کیا بات کر رہی ہے اتنا اتنا میں آگرے کر کے لے کر کے آیا ان کو تیار بھی ہو گئے تھے گھر میں آ کر کے بیٹھے تو تیاری کر رہی ہے اچانک ہو کیا گیا سچ سچ بتا تُنہیں کچھ نہ کچھ کیا ہوا اب اس میں بستو جانی نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اب وہ کیا ہے کہ یہ موسل پڑھا ہے نا وہ کہنے لگے کہ یہ مہرے کو چاہیے یہ میرے پیئر سے آیا ہوا موسل میں کیسے دے دیتی ان کو میں نے منع کر دیا اور نعراج ہو کر کے چلے گئے اب جانے تو اب کوئی بات ہے نہیں اب گئے تو گئے کہ نہیں نہیں ایسے کہتے جانے تو تجھے پتا نہیں ہے کتنے بڑے بدوان تھے اتنے سے موسل کے چکر میں پنڈی جی کو نعراج کر کے بھیج دیا اللہ مجھے دے موسل میں دیکھے آتا ہوں کیا اب وہ گئے پیچھے پنڈی جی آگے جا رہے تھے زیادہ دور تو نکلے نہیں تھے پیچھے سے موسل لے کر کے سیڑ جی نکلے اور پیچھے سے آواز لگائی پنڈی جی پنڈی جی نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دکھائی تھی یہ سیڑ جی ایک طرف تو سیڑ جی اور دوسری طرف ہاتھ میں موسل کیا انہیں سیڑانی کی کئی ہوئی بات یاد آگئی اورے یا لیکن سیڑانی تو کہہ رہی تھی بوجن کرانے کے بعد دورہ پڑتا ہے آج بوجن کے پہلے ہی یہ کیا چکر ہے وہ تو موسل اور سیڑ جی کو دیکھ کر کے اور تیجی سے دوڑنے لگے آگے بھاگنے لگے تو سیڑ جی نے پھر پیچھے سے آواز لگائی دو تیر سمجھ میں بھی آئے سیڑ جی کہ میں ان کو بلا رہا ہوں اور یہ بھاگ رہے ہیں یہ چکر کیا ہے پیچھے سے سیڑ جی نے کہا پنڈی جی ناراج مت ہو لے جاؤ موسل لے جاؤ اتنا کہنا تھا کہ پنڈی جی کو سمجھ میں آئی یہ جرور کچھ نہ کچھ گڑڑ ہے یہ پیٹنے کی نہیں یہ تو لینے کی کہہ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے پھر پنڈی جی رکے اور بات جب سامنے کھلی تو پھر موسل سے دھنائی تو ہوئی مگر کس کی یہ آپ سمجھ لگتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو مائیچاری کا پرنیام ہے یہ کتنا تکلیف دینے والا ہوتا ہے اوپر اوپر سے یہ مائیچاری اچھی تو لگتی ہے لیکن یہ پرکٹ ہو جائے یہ بڑے سے بڑے سنکٹ میں ڈالنے سے بھی نہیں چکتے ہیں ہمیں تو صرف اتنا بتوانا تھا یہ موسل کی گھٹنا تو مائیچاری نہ کرنے کے لیے ہے بات تو یہاں اتنی بتلانے کا پریوجن تھا کہ بھائی ویدوان کہیں بھی چلے جائے انجان یکتی بھی اسے اپنے گھر میں بھلا کر بھوجن کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہاں جو نیتی کاروں کی نیتی اور سکتی کو پرسکت کیا گیا اس میں تو یہی بات کہی گئی ویدوان سروتر پوجیتے ویدوان سبھی اسطانوں پر پوجے جاتے ہیں ان کی مہیمہ ہوتی ہے دیکھئے ہم یہاں پڑھتے ہیں اس شلوک کا انویارت نشچے سے پانڈتی اتھوہ ویدیا سے نشچے سے مانے واسطہوں میں نشچے سے مانے سچائی ایفیکٹ ہے پانڈتی ارخات ویدیا سے کلینتا ویبھاو سجن پورشوں سے پوجے پناہ اور سجنتا پرابت ہوتی ہے بہت کہنے سے کیا بدھیمان پرش سروتر پوجے جاتے ہیں کتنی کتنی سندر بات کہہ دی ہے اکیلے ویدوان سروتر پوجیتے ہیں ایک ہی بات نہیں کہی اور بھی باتیں ہیں انہوں نے یہاں کہہ دی ہے پانڈتی ہو یا ویدیا ہو اس ویدیا سے کیا ہوتا ہے کلینتا ویدیا کو دیکھ کرکے یہ اچھے کلوالا ہے یہ سب بھی ویقتی ہے اس کے بات کرنے سے پتہ لگتا ہے یہ کوئی بھکاری نہیں ہے یہ کوئی سڑک چلتا ویقتی نہیں ہے یہ ویقتی پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے کوئی اچھے کلوالا نظر آتا ہے تو ویدیا سے اس کی کلینتا صدح ہوتی ہے ویدیا سے ویبھاو کی پرابتی ہوتی ہے ویدیا سے سجن پرشوں سے پوجیپناہ واسط ہوتا ہے اور ویدیا سے سجنٹا بھی پرابت ہوتی ہے ویدیا وینیم دداتی ویدیا دداتی وینیم ویدیا سے وینی پرابت ہوتی ہے ویدیا سے سجنٹا آتی ہے شکشہ کا پریوجن یہی ہے کہ سجنٹ آ جائے شکشہ کس لیے دی جاتی ہے شکشہ بیقتیوں کی شکشت ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں شکشہ کا اتنا پرچار پسار کیوں کیا جاتا ہے دیش میں آج یہ کیوں کہتے ہیں ہر یکتی شکشت ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ شکشہ سبھیتہ کو جنم دیتی ہے سبھیپناہ آتا ہے پڑھے لکھے ہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گھمار ہے انپڑھ گھمار پڑھا لکھا نہیں ہے اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں سجن دیکھتے ہیں تو شکشہ سے سجنت آتی ہے کتنی باتیں کہہ دی اور اس کے بعد میں پھر انت میں کہتے ہیں بہت کیا کہے بھائی صاحب اس شکشہ کے بارے میں آپ کو کتنا کہیں شکشہ کے بارے میں آپ کو کیا بتلائیں بدھی مان پروش سروتر پوزے جاتے ہیں سروتر شیطر وچی شبدیں سروتر سب جگہ سربدہ سب کالوں میں سرب تھا سب پرکار سے سرب منہ سب ہی اتر اتر تتر کتر یہ سب کشیطر وچی شبدیں ہیں نا کشیطر میں ترہ آتا ہے نا تو جن سنسکرت شبدوں کے اندر پہچان سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سی کنیکٹنگ ورڈز میں جہاں ترہ انت میں آتا ہے کتر، اتر، تتر، سروتر تو ایسا لگتا ہے کہ سب کشیطر وچی شبد ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں سروتر سب جگہ پر پوزے جاتے ہیں بدوانی سر لار سے دیکھئے بدوتہ سے منشعے کو کلیمتہ آتی ہے بدوتہ سے کلیمتہ آتی ہے دھن سمبتی آتی ہے بدوتہ سے بدوانوں کو دھن دینا چاہتے ہیں راجہ مہاراجاؤں کے سمیے میں جب بدوان لوگ آتے تھے تو ان بدوانوں کو دھن دیا جاتا تھا بدوانوں کی گھر گریستی دان سے چلا کرتی تھی جیسے اب ان برامن کہتے ہیں جیسے بدوان کہتے ہیں جیسے پانڈتے کہتے ہیں پانڈتائی کہتے ہیں میں نے ان کو الگ سے پوشٹ ہوا کرتی تھی انہیں گھان دان کے فل میں ان کو بہت دھن دیا جاتا تھا راجاؤں کے دوارہ ان کے پریوار کا پالن پوشن کیا جاتا تھا یہ سب ہوتا تھا راجاؤں کی جوانے میں تو دھن سمپتی اور سجنتا اور سجن پرشوں کا سممان ملتا ہی ہے سجن پرشوں کا سممان بھی ملتا ہے ادھک کہنے سے بس ہو کیا کہیں ادھک کہنے سے بس ہو بدوان کا دیش ودیش میں سدا ستکار ہوتا ہی رہتا ہے سب جگہ پر جہاں جائیں گے اچاس لوگ بیٹے ہوئے ہوں گے بدوان کے آتی سب پڑے ہو جانے گے ان کا سممان ہوگا سب لوگ بڑے 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 بجرگ لوگ بھی بدوانوں کی چلن چھونے لگ جاتے ہیں کس کو اس بیقتی کی نہیں بیقتی کے بھیتر بیٹی ہوئی بدوطہ کو نمن ہے نمن ہے جس کا من اپنے کنٹرول میں ہے جس کے من میں ودیہ بسی ہوئی ہے اس کے پہلے نہ لگ جاتا ہے اسے نمن ہے پہلے نہ لگے من کے پہلے تو نمن ہو جاتا ہے اور بعد میں لگے تو منن ہو جاتا ہے ودیہ جس کے من میں ہوتی ہے اور جو اس کا منن کرتا ہے اس کا نمن ہوئے مرانے رہے ایسا ہے سورو تو دیکھئے بدوان کا دیش ودیش میں صدقار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہی رہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے وشے اشارت دیکھیں صدا سبت ویسن رہت بدوان ہے جیون میں سبت ویسن نہیں ہے سبت ویسن رہت صدا چار میں ویقتی کھوٹے کاریاں نہیں کر سکتا پڑھا لکھا ویقتی جوا نہیں کہ لے گا سمجھدار ہے پڑھا لکھا ویقتی سگریٹ پیتا نہیں دکھائی دینا چاہیے سمجھدار اس سے سمجھدار ہو کر یہ کام کر رہے پڑھا لکھے ویقتی کے جیون میں جیسے مانس مدیرہ دکھے سیون کے کام نہیں ہو سکتے نہیں ہونے چاہیے اور آج کسی پڑھے لکھے ویقتی کے جیون میں کووی اصن دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکشہ یتھارت شکشہ نہیں ہے وہ صحیح شکشہ نہیں ہے اس کی شکشہ صحیح دشا میں اور صحیح ریتی سے نہیں ہوئی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو سب تو ویسن رائیت ہے اس کا جیون سدھا چار میں اس نے جیون دیام ہی ہو گیا ہے جن دھرم کی اٹوٹ شردہ وہ رکھنے والا ہو گیا ہے پروپکار کا پریاس کرتا ہے درم یگن پریائے کا گیان اور سبت تتووں کا یثارت نرنے ان سب کے سمجھلن کو ہی یہاں ویدوطہ کا ہے اب بولو اب ویدوطہ کسے کہتے ہیں ایسے بنا کر لکھ دینے یوں کہ سوڑنا اکشاروں میں لکھنے جیسی پنگتیاں ہیں اب ویدوطہ کسے کہیں پہلے آئے تھے اس طرح کہ کتنے واقعوں میں ہم نے چرچہ کی ویدوطہ کسے کہیں اور ایک بہت بڑے ویدوان ہیں بس تھوڑا سا ان کا نیچر جو ہے لیکن ویدوان بہت بڑے سن بھئی ویدوطہ کے لکھشن کہہ رہے ویاسل نہیں ہو صدی چار میں جیون ہو دیا میں پر 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 اکتر ہو جانے کو ہی یہاں ویدوطہ کہا ہے کیونکہ ان کے بینا سجینوں سے سممان کیسے ملے گا ان کے بینا سجینوں سے سممان کیسے ملے گا ان میں ایک بھی کم ہو گیا نا سجین لوگ کیسے سممان کریں سدا چیاری نہیں ہی کون سممان کرے گا دیا نہیں ہے ان کے جن دھرم پر شردہ ہی نہیں ہے آئی کے بدوان نہیں ہے جن دھرم کی پرمپرہ میں ان گونوں سے سیوکت یقی کو ہی بدوان مانا گیا ہے جس کے جیون میں ساری باتیں ہوتی ہے اسے ہی بدوان کہہ کرکے پکارا گیا ہے جن دھرم کی پرمپرہ میں جو کی اچت ہے کوئی بھی کم ہونا ہے اس میں سے ویسن جس کے شراب پیتا ہو بدوان تو بہت ہے لیکن شراب پیتے ہیں شراب پیتے ہیں اب آپ انہیں مانیں گے بدوان آپ ان کے گیت گائیں گے آپ ان کی مہیمہ گائیں گے یہ بات الگ ہے کہ آج سماج میں شراب پینے والوں کا بھی سمان دکھنے لگا ہے منچہ سین ایسے لوگوں کو بھی کرنے لگے ہیں یہ سماج کا دروا کے ہی سمجھنا چاہیے اور تو کیا کہیں لیکن یہاں تو نیتی کاریے کہہ رہے ہیں یہاں تو ہمارے ویدرہ کی دیگمبر سنتی ہے کہہ رہے ہیں کہ سنو بھائی ان گھنوں سے سینکتی ویکتی کو ہی بدوان مانا گیا ہے جو کی اچتی ہے اچت بات ہے بات برابر ہے صحیح ہے دیکھو منشی جیون میں جن عشت پدارتوں کی اپیکشہ رہتی ہے منشیوں کا جیون جس عشت پدارت کی اپیکشہ رہتی ہے وہ سبھی پدارت ویدوتہ سے سہج ملتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے لائف میں آپ کو ویدوتہ سے سب ملے گی سہج ملیں گے یہ اور کہہ رہے ہیں اس لیے کیا کریں کہ کیولی پرنیت اس پرم ستھے دھرم کا گیاں کرنا آوشک ہے یہ پرم ستھے ہے یہ گیاں یہ دھرم یہ ستھے دھرم ہے یہ واسطوک دھرم ہے اور یہ دھرم کسی سادارن ویکتی کا تہاگیا نہیں ہے یہ ہمارے تمہارے چلانے سے چلایا ہوا نہیں ہے یہ دھرم ساکشات کےولی پرماتمہ دوارا ساکشات ارہنت پرماتمہ دوارا کہا گیا یہ دھرم ہے اس لیے اس دھرم کا کیا کرنا چاہیے گیان کرنا آوشکمپل سری ہے آپ یہ اپنے منوشی جانب کو سپل سارتک کرنا چاہتے ہو تو یہاں آچارے دیو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گیان کو پرابت کرنے میں اپنی بدھی اور اپنے اکشہ اکشم کا پریوگ آوشک کریں اس طرح گتبتہ سے لوکک انکلتاؤں کی بات کہی آگے کہہ رہے ہیں لوکک انکلتاؤں ہی نہیں پار لوکک بھی مکتی کی پرابتی ہو جاتی ہے یہ چرچہ آگامی چند میں کل اپنے آگے بڑھائیں گے ابھی انٹر